اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابغد الحلال عند اللہ الطلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ غزبناک کرنے والی چیز جو ہے یہ طلاق ہے اور اس لیے کہ طلاق کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پوری اولاد تباہ ہو جاتی ہے گرانہ برباد ہو جاتا ہے پھر لوگ سلو سفائی کے پیچھے فتووں کے پیچھے جاتے ہیں لیکن فرمایا کہ جس وقت آدمی طلاق دے دیتا ہے ساری طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ عورت کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے اب آدمی نے غصے میں آ کے طلاق دی کوئی پیار محبت سے تو کوئی آدمی طلاق نہیں دیتا غصے سے ہی طلاق ہوتی ہے دو چیزیں ایسی ہیں وہ اگر غصے میں ہو یا مزاق میں ہو خوشی سے کرے یا غمی سے کرے وہ ہو جاتی ہے جدوہن جدوہن وحضلہن حضلہن فرمایا اگر آدمی سیریس ہو کہ طلاق دے پھر بھی ہو جاتی ہے خوشی سے اپنی بیوی کو پیار محبت میں کہے جا تمہیں طلاق ہے پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے اگر آدمی خوشی سے بیٹھی ہیں کوئی لڑکی لڑکے نے آپس میں طلاق کا معاملہ کیا ہے یا غصے میں آ کے یا پیار محبت میں یا ڈرامے یا فلم یا سیریس میں کسی جگہ کے اوپر بھی اس نے کہا میں نے نکاح کیا تیرے ساتھ اس نے کہا میں نے قبول کیا خلاص نکاح ہو نکاح جو ہے وہ ہو گیا چاہے مزاق میں قبول کیا چاہے سیریس ہو کے قبول کیا ایک ایسا معاملہ بھی ہوا تھا انہوں نے ڈراما کیا لڑکے لڑکیوں نے انہوں نے ڈراموں میں نکاح کر دیا اس نے کہا میں نکاح کر کرتی ہوں تیرے ساتھ اس نے کہا مجھے قبول ہے جب لوگ گواہ تو پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ نکاح ہو گیا اور بعد میں پھر جو ہے رونے لگے کہ ہم نے یہ کیا معاملہ کیا ہے یعنی مزاق کے ساتھ بھی اگر ایجاب قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا مزاق کے ساتھ بھی یا غصے یا سیریس جس حالت میں بھی طلاق دی طلاق ہو جائے گی یعنی جدہن جدہن وحضلہن حضلہن آپ نے فرمایا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مزاق میں بھی سیریس پن میں بھی نرازگی میں بھی خوشی غمی میں بھی وہ ہو جاتی ہیں نکاح بھی ہو جاتا ہے طلاق بھی ہو جاتی ہے تو اسی لیے حلال حرام کا اختیار